بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیاریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مار میں رکھیں کلاس چہارم کا آج ہم سبق نمبر ایٹین مارک اور کر رہے ہیں اس کے ہم آج ماشک نمبر ٹو کریں گے خالی جگہ پور کیجئے ایٹ خالی جگہ ہیں اس کی پہلی دیکھیں مارک اور ڈیس زبان کا لفظ ہے کس زبان کا لفظ ہے مارک اور ڈیس زبان کا لفظ ہے جی کونسی زبان کا لفظ ہے فارسی زبان کا لفظ ہے مارک اور فارسی زبان کا لفظ ہے دوسری خال جگہ ہیں مارک اور کے معنی ڈیس اور ڈیس کے ہیں مارک اور کے معنی سام اور کھور کے معنی کھانے والے کے ہیں دوبارہ دیکھیں مارکھور کے معنی سامپ اور کھور کے معنی کھانے والے کے ہیں اوکے خل جگہ تری ہے مارکھور ڈیش لاکھوں میں پایا جاتا ہے کون سے لاکھوں میں پایا جاتا ہے مارکھور پہاری لاکھوں میں پایا جاتا ہے خل جگہ فور ہے عالمی تنظیم کے مطابق دنیا بھر میں مارکھور کی تداز صرف ڈیش رہ گئی ہے کتنی رہ گئی ہے دوبارہ دیکھیں عالمی تنظیم کے مطابق دنیا بھر میں مارکھور کی تداز صرف ڈیش رہ گئی ہے جی آنسر دیکھیں اس کا دو ہزار سے تین ہزار تو دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں عالمی تنظیم کے مطابق دنیا بھر میں مارکھور کی تداز صرف دو ہزار سے تین ہزار رہ گئی ہے جی خل جگہ پانچویں خل جگہ دیکھیں مارکھور کیسنگ ڈیش فٹ لمبے ہوتے ہیں کتنے فٹ لمبے ہوتے ہیں جی فور مارکور کیسنگ فور فٹ لمبے ہوتے ہیں چھوٹی خال جگہ دیکھیں دنیا میں ڈیش اقسام کے مارکور پائے جاتے ہیں کتنے اقسام کے جی پانچ اقسام کے دنیا میں دش اقسام کے مارکور پائے جاتے ہیں دنیا میں پانچ اقسام کے مارکور پائے جاتے ہیں ساتھ میں کھل جگہ ہے مارکور کے سنگ ڈیش اور ڈیش کے بنائے بنانے کے کام آتے ہیں کیا بنانے کے مارکور کے سنگ ادویات اور دیگر اشیاء بنانے کے کام آتے ہیں کیا ادویات اور دیگر اشیاء آٹھ میں کھل جگہ ہے موسم کی تبدیلے کے باعث مارکور کی ڈیش میں بھی تبدیلی آتی ہے کس میں تبدیلی آتی ہے خوراک میں یعنی وہ خوراک کے لحاظ سے اس کی موسم کے ساتھ وہ چینج کرتا ہے اپنی خوراک تو کیا ہے موسم کی تبدیلی کے باعث مارکور کی خوراک میں بھی تبدیلی آتی ہے اوکے آج کا ہمارا یہی سبق تھا امید کرتے ہیں آپ سب کو سمجھ آگی ہوگی اوکے اللہ حافظ